آج تم پلسطین کی بات کر رہے ہو تم یہ سوچتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا تم یہ سوچتے ہو کہ اسلام مٹ جائے گا اسلام ختم ہونے کے لئے نہیں آیا اسلام ایامت تک مذہب آیا ہے میرے نوچمانوں آج پلسطین کی بات وہ نوچمان کر رہا ہے جو دو وقت دو رکھات آنماد نہیں پڑتا جو مجد نہیں آتا مدرسے سے علماء سے اس کا تعلق نہیں آج مزجد دیر آباد ہیں مزجد میں صبح کی نماز میں خلالی مزجدیں نظر آتی ہیں تم کو شرم رہنا چاہیے تم پلسطین کی کہتا ہے پلسطین کے حالات پر مزجد عقصہ کی بات کر رہا ہے قرآن کہتا ہے قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ کے حبیبی رات و رات جاتے ہیں آپ پیت المقدس جاتے ہیں مسجد عقصہ جاتے ہیں میرے آقا ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو پیش انبیاء کو آپ نماز پڑاتے ہیں اس مسجد میں آپ نماز پڑاتے ہیں رواد آتا ہے ابو سلیان جب کی مات نہیں لایا تھا قیسر کے قیسر کے مات پہل میں جاتا ہے جب جب قیسر جو پادشاہ ہے اس کے پڑاتا ہے کہا کہ محمد عجیب باتیں کرتا ہے محمد یہ کہتا ہے ایک رات میں میں مسجد عقصہ گیا وہاں سے عرش پر گیا ایک عجیب بات کرتا ہے اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر سب سے سخت دین کونسا تھا جس دن آپ کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا ہے ہوا ہے اللہ کے نبی نے کہا عائشہ وہ موقع تھا جب سہنے کعبہ کے اندر مجھ سے یہ پوچھو چلیا کہ آپ ایک دن میں آپ مسجد عقصہ گئے وہاں سے میرات میں گئے بتلائیے مسجد عقصہ کے تروادے کتنے مسجد عقصہ کے کی کھڑکیاں کتنی مسجد عقصہ میں تاپ سے کتنے مسجد عقصہ میں روشنڈان کتنے میرے دوست مدر کو عقصہ کی نبی نے فراہ فر بر بتلا دیا جب آپ نے بتلا دیا میرے دوست مدر کو ابو سسیان قیسر کے تربانے کہتا ہے وہ محمد بہت کی باتیں کر رہا ہے میرے دوستو اسی قیسر کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہاں کے بات سچ ہے اس لیے کہ مجھ سے عقصہ کے تربانے کے بند کرنے کی زفداری پر میں معمور تھا میری میری میں نے سارے دروازے بن کر دیئے لیکن جو صدر دروازہ تھا یعنی سب سے بڑا دروازہ میں نے بن کرنا چاہتا تو نہیں ہی ہوا میں نے ساری کوششیں کر لی یا تک دروازہ بنانے بانے میمار کو بلایا اس نے بھی ساری کوشش دروازہ نہیں لگا کہتا ہے جب میں صبح کو پہنچا ہوں اور دروازہ کو میں نے سوچا کہ دروازہ ایسی چھوڑ تو صبح کو دیکھیں کہ جب صبح میں آیا معمول کے مطابق دروازہ جس طرح لگتا لگ گیا کہتا ہے میں نے وہاں جانبر کے قدم کے نشان بھی دیکھے پر راہ اللہ اکبر ایک سفید سواری جو چھتنس جبریم دیکھے آئی تھے میرے نوچمانوں اس کے پیر کا نشان موجود ہے یہاں کوئی آیا ہے اس کا نشان موجود ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں نوچمانوں آج تم پلستین کی بات کر رہے ہو تم یہ سوچتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا اسلام ختم ہونے کے لئے نہیں آیا اسلام یام تک مذہب حیاء ہے میرے نوچمانوں آج پلستین کی بات وہ نوچمان کر رہا ہے جو دو وقت دو رکھا تھا جو مجزد نہیں آتا مدرسے سے علماء سے اس کا تعلق رہی آج مزجد دیر آباد ہیں مزجد میں صبح کی نماز میں خلالی مزجد نظر آتی ہیں تم کو شرم چاہیے تم بات پلستین کی کر رہے ہو تم دوب پر چاہیے آج تم کھیل تماشے دے رہے ہو میرا جوان کلی کلی میں کھیل دے رہا ہے جہاں سفر تڑپ رہے تھے مصم بچے کے جسم سے خون پہ رہا تھا ماما ہو رہی میرے دوست وزر کو بچے یتیم ہو رہے تھے تم کھیل دے رہے تھے شرم کے ڈوب مرو تم خدا کا احراز ہو جائے گا تم بلزمین پھٹ رہے گی تم وہ نظر دلتا وہ مقصوم بچے کیا کمارے بچے نہیں ہے وہ ماں بہنے کیا کمار بہنے نہیں ہے شرم کی بات ہے کھیل دے ہیں اسلام کے لئے ہم قربانی دینے والے ہیں آج میدان میں وہ مسلمان قوم میں انہیں شرم شرم کرنا چاہیے میرے نوچمان انہوں دور کرنا چاہیے جہاں تمہارے بچے کو چلی بنا جا رہا تھا جہاں تمہارے بچوں کو گھر سے پیپر کیا جاتا تھا تم میدان میں کھڑو کھل رہے تھے تم اپنے آپ مسلمان کہتے ہو اپنے آپ اسلامی ممالک کا میرے دوست بزرگ کو لیڈر رہے ہو تمہاری حالت یہ ہے میرے نوچمان تمہاری کوئی ضرورت نہیں اللہ اپنے دین کے فعدت کرے گا میرے جمان آؤ میرے بزرگ آؤ آج آج زندگی کو بدلنے کی ضرورت مسجدوں کو آباد کر دیں صبح نماز میں مسجد بھر جائے ہر نمازی ہو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگی ان بچوں کو دیکھ دیئے جذبہ ایک قوت ایمانی قوت جذبہ دیکھ جوان ہر ایک اسلام کبھی ظل کو پرداشت نہیں کرتا اسلام کسی پر ظلم کی بات نہیں کرتا نہ کسی کے ساتھ نہ ہندو کے ساتھ نہ مسلمان کے ساتھ کسی کے ساتھ اسلام نے ظلم کو مرداشت نہیں کیا میرے دوستو میرے بزرگ میرے جوان وں دعا کہ اللہ تعالی اس جلسے کو قبول فرمائے جلسے جو بھی مقصد اللہ تعالی مقصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو مکمل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صبح نماز اللہ تعالی مسجد جماعت کے ساتھ ہم سب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے جمع اگر تمہیں ایمان سے محبت ہے تو کی نماز میں دعا بھی قبول ہوتی ہے اللہ کی رحمت متبج ہوتی ہے برکت نادی ہوتی ہے دعا کریں گے اللہ تعالی ان پریشانیوں کو مصیبت کو ٹال دے گا اللہ تعالی فلسطین کی حفاظت فرمائے مسجد اقصہ کی حفاظت فرمائے وآخر دعوان الحمد للہ عبد اللہ اللہ اللہ